ناظرین اسلام علیکم آدھا انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر منگم ہے میں ہوں آپ کا میزوان ڈاکٹر آجہ مزافر بار آج ہم بات کریں گے ریسپانسو گورننٹس کے بارے آج ہم ایویلویٹ کریں گے کی کون سے آفیسز زیادہ ریسپانسو ہیں اور کون سے آفیسز ریسپانسو نہیں ہیں عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ کنسپٹ ہے جو بھی بڑے آفیسز ہیں کیونکہ عام طور پہ لوگ جو ہیں زیادہ تر ان کا جو ہے انٹریکٹ ہے جو ڈریکٹلی جو ہے میڈل رنگ جو آفیسرز ہمارے ہوتے ہیں چاہے ڈسٹک لیبل کے سب ڈسٹک لیبل کے یا بلوک لیبل کے یا تیسی لیبل کے ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کا جو ہے ڈریکٹ کنٹیکٹ اتنے ہی جو ہائر لیبل پہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا سا ہم نے اس کا ایک میں نے اپنی طرف سے چھوٹی سی ایک ریسرچ کی ہے اس حوالے سے تاکہ ہم جو عوام کو ہم عوام کے سامنے ہم انکشاف کر سکیں کہ کون سے آفیسز زیادہ ریسپانسو ہے اور کون سے آفیسز ریسپانسو نہیں ہے ہم اس کا اب انکشاف کریں گے کہ کہاں پہ جو ہے کہاں پہ زیادہ مس گورننس دیکھی جاتی ہے اور کہاں پہ عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک آرٹی آئی اپلیکیشن میں نے فائل کی تھی سات مارچ دوہزار بیس کو یہ میں نے فائل کی تھی ڈریکٹ کہاں پہ پرائیم منسٹر آفیس میں سی لیے پرائیم منسٹر آفیس میں نے آرٹی آئی فائل کی سات مارچ دوہزار بیس کو میں جاننا چاہتا تھا آپ کے سامنے ہے وہ آرٹی اپلیکیشن پریزنٹ سٹیٹس آف سری نگر جو موڑنگ روڑ پروجیکٹس اناگریٹیڈ بائی پرائیم منسٹر ان میل ٹوہزار بیس کو فنڈس ایلوکیٹیڈ سو فار پر ایکوائرنگ آف لینڈ اس کے علاوہ پی ایم جی ایس پائی کے بارے میں انفارمیشن میں نے مانتی پردھان منتی گرام سوڑک یوڑنا جو جینڈ کے میں ہے ان کے کوپی آف ڈی پی آرز بڑھگام اور سری نگر ڈسٹک کے فنڈس ایلوکیٹیڈ ایجنسیز انگیجڈ اور کمپنسیشن پی ایفیکٹیڈ پرسن کیونکہ ٹائیم پہ کمپنسیشن نہیں ہے بہت سے لینگوش ہو جاتے ہیں پروجیکٹس پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے پرائیم سٹر آفیس سے ڈیٹیلز مانگی تھی الوکیشن آف پردھان منتری آواز یوڑنا رولر اینڈ اربن مارچ دوہرزار سولہ سے لے کے مارچ دوہزار بیس تک میں نہیں مانگا تھا کچھ ایریا بھڑھگام کے تھے کچھ ایریا سری نگر کے تھے سری نگر شہر کے بھی کیونکہ اربن بھی مانگا رولر بھی مانگا میں نے آٹی ایک آف فائل کی ساتھ مارچ دوہزار بیس ویدن تھرٹین ڈیز ریپلائی کرتا ہے آپ کے سکرین پر آرہا ہے انہوں نے میرا رہا اپلیکیشن جو ہے نوڈل آفیسرز تھے جو منسٹریز کی مانگ رہا تھا نوڈل آر ٹی آفیسر منسٹری آف روڈ رانسپورٹ ہائی ویز منسٹری آف دیفنس منسٹری آف رولر ڈیولوپمنٹ ہاؤسنگ ان اربن اپیرز منسٹری آف رولر ڈیولوپمنٹ میں چونکہ زیادہ انفرمیشن تھی خاص کاری ہے ہماری جو ہم مانگ رہتے پردھان منٹری آواس ہو جنا اور پردھان منٹری گرام سڈا کے ہو جنا جو رولر ڈیولوپمنٹ جو ہاؤسنگ انسٹری آف رولر ڈیولوپمنٹ ہاؤسنگ انسٹری آف رولر ڈیولوپمنٹ اپلیکیشن پر نیشنل رولر انفرسٹر دیولوپمنٹ اجنسی نر ایڈی اے نر ایڈی اے نیشیف انجنر کچھ انفرمیشن پردھان کی تھی ہر جگہ سے جلدے جلدی ہو گیا اٹک کہاں گئی یہاں پر نیچے اور آج تک بھی انفرمیشن پہلے چٹھی لکھیں انہوں نے کہ آپ اندرہ آزار روپے دیتیجے بھائی یہ تو سی دی سی بات ہے کہ اگر تیس دن میں انفرمیشن نہیں ملے گی انٹر آٹی ہے اس کا ماننا ہے کہ ملک کانون میں لکھا ہے کہ وہ مانا جائے گا کہ انفرمیشن has been denied and in that case information is to be provided free of cost نہیں سمجھے کوئی انفرمیشن نہیں ملی اس کے بعد اور ایک چپندے نے بھی انفرمیشن مانگی پرائیمیسٹر سے بعد میں نیچے آ گیا اٹک گیا وہاں پہ ہی ایم جی ایس وائی کے ایکزیکیوٹی انجنر کے آفس میں آرٹی ہے ہم نے فائل کیا تھا اور ایک آپ کے سکرین پہ آرہا لیفٹنین گوورنر سیکرٹریٹ میں راج بھاون میں فورس رائٹس ایک کے حوالے سے سولہ اکٹوبر دوہزار اکیس کو آرٹی ہے فائل کیا گیا کہ میں نے ہی کیا تھا تین نومبر کو جواب ملا جلدی داس یا بارہ دن کے اندر they forwarded my آٹی ہے اپلیکیشن to tribal affairs department جے اینڈ کے گورنمنٹ tribal affairs department کے پاس چونکہ انفرمیشن نہیں تھی they forwarded my آٹی ہے اپلیکیشن to all the deputy commissioners of جے اینڈ کے and all the dfos Divisional forest officers کشتبار کے dc آفیس سے information ملی بڑھگام کے ڈی اے فو سے information ملی کلگام کے ڈی اے فو سے information ملی اور راجوری کے ڈی اے فو آفیس سے بھی تھوڑی سی information ملی بہت میں اس کا جو explain کروں گا یہاں پہ میں کیا لکھا ہے اور کہیں سے information ملی تحصیل دار پانچےری سے وہ بھی آپ کے پاس ہے پہلے مجھے سمجھنے آرہا یہ تحصیل دار پانچےری ہے کون یہ کہاں پہ ہے تحصیل پانچےری ہے کہاں پہ تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جو ہے سو روپیہ بڑھیں نہ اس میں کہیں address لکھا تھا نہ اس میں کہیں پہ کوئی account number لکھا تھا نہ کوئی email تھا تحصیل دار ساتھ نہ کوئی phone number تھا LG office information اچھی طرح سے forward ہو گئی tribal affairs department سر secret rate سے بھی forward ہو گئی اچھے سے اٹک کہاں گئی تحصیل دار کے office کم سے کم ڈسٹرک بھی لکھتا پھر مجھے بعد میں پتا چلا because میں نے یہ information بعد میں ہے وہ ان کا جو reply ہے tweet کیا میں نے اس کے بارے مجھے پتا چلا یہ ادھمپور میں ہے میں نے request کی ریپٹی کمیشنر وہاں کی آج تک مجھے account number نہیں دیا گیا کہ میں وہ سو روپیہ وہاں بڑھتا اور مجھے پچاس پیش کی information ملتی اٹک گیا وہاں ہی پانچےری میں ہی اس کے علاوہ DFO سامبا کوٹھوانے بولا information ہے ہی نہیں کچھ ان کے باس forest rights act کے حوالے سے DFO راجوری کی عجیب گریب بات ہے یہ DFO راجوری کی information آپ کے سامنے ہے DFO راجوری بولتے ہیں the said information is not in shape and consolidated or tabulated form as desired by information seeker however the records related to said information can be inspected in digital office on any working day the charges for inspection of records records no fee for the first hour and fee of 5 rupees for each hour یہ مجھے بول رہے ہیں کہ آپ inspection کریں راجوری آ جائے that means مجھے 350 km 300 300 جمہو تک ہے وہاں سے 1.5 400 km مجھے نکالنا ہے مجھے inspection کرنے جانا ہے راجوری ان کے پاس tabulated form نہیں ہے اگر کسٹوار کے DC office نے یا DFO صاحب نے وہاں کے information بیجی یا DFO بڑھگام نے بیجی یا DFO ہمارے جو ہے پلغام کے اس کے بار how were these individuals selected by government matter pertains to higher ups بھائی آگی تو فارس رائٹ اکھے علم بردار ہیں اپنے ڈیویزن میں تو کیا بول رہے ہیں آپ how many individual and community claims have been cleared by the competent authorities that led to ishmanzat certificate the individual and community rights file are cleared as case to case the case file processing it بتانے کیا لکھ رہے ہیں یہ دیکھئے LG office سے information مانگی وہاں سے ٹھیک ہو گیا پھر civil sect rate گئی ٹھیک تھا وہاں پہ اٹک کہاں گئی ڈی ایفو office میں اس کو یہ کرنا چاہتا تھا اس کے بعد میں آپ کو اور ایک case دکھاؤں گا اس کے بعد یہ اور LG office میں ریپلائی حوالے سے information آپ کے screen بھی ریپلائی ان کا آرہا ہے جو LG کا secret rate ہے انہوں نے information forward کی ایک چھتھی لکھی جو tourism department ہے civil secret کو 4 september 2020 کو بعد میں civil secret rate نے دودھ پتھری authority اور US مرگ authority کو بھی لکھی جواب نہیں ملا US مرگ جواب ملا دودھ پتھ بیٹھ ہی گیا اس ہی پہ چھوڑی اور ایک غریب آپ کے پاس ایک ہے کوئی انسان نے کوئی applicant تھا انہوں نے تیشلدار AJS کے سامنے RTA application فائل کوئی personal information مانگنی تھی کسی private انسان یہ بانڈی پورا میں تیشلدار AJS نے اس private انسان office ACR بانڈی پورا میں this office has received an application یہ آپ کے سامنے چھتھی آ رہی ہے پی ایو ریمی department بانڈی پورا وائی لیٹر نمبر جیٹی 8 اپریل 2021 you are here but directed to furnish the information sought from you within 3 days positively اس کے بعد سامن کو جاری کر اردو میں دیکھ جمع بندی گردہ وائی دیگر دستاوی اس کو پیش کیا جائے private انسان سے information کوئی public authority سے نہیں ہے یہ کیا system of governance ہے کہاں پہ اٹک جاتا تیسل office میں block office میں dfo office میں sdm offices میں وہاں پہ miss governance prime minister office سے اچھ information ملتی ہے آپ کے lieutenant governor office سے information forward کرتے ہیں چھتیاں وہ بالکل responsive ہے اٹک کہاں جاتا ہے اور حال ہی میں آئیل جیو office میں اپیل کیا آٹی ہے آپ دیکھئے فیروری 22 2022 ابھی ریسینٹ فرس اپیل پنکج کمار شرمہ جی سپیشل سیکریٹری اپیل اٹھا اس کو کہا کہ